عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا ان سے ان کے باپ قاسم بن محمد بن عبی بکر نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرن نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں اس لیے جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 3201 امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کی موت و حیات سے ان میں گرن نہیں لگتا اس لیے جب تم گرن دیکھو تو اللہ کی یاد میں لگ جایا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 3202 عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ نے خبر دی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جس دن سورج گرن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا اور بڑی دیر تک قرد کرتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا ایک بہت لمبا رکو پھر سر اٹھا کر سمی اللہ علیہ من حمدہ کہا اور پہلے کی طرح کھڑے ہو گئے اس قیام میں بھی لمبی قرد کی اگرچہ پہلی قرد سے کم تھی اور پھر رکو میں چلے گئے اور دیر تک رکو میں رہے اگرچہ پہلے رکو سے یہ کم تھا اس کے بعد سجدہ کیا ایک لمبا سجدہ دوسری رکت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس کے بعد سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا اور سورج اور چاند گرھن کے مطالق بتلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں اور ان میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرھن نہیں لگتا اس لیے جب تم گرھن دیکھو تو فوراں نماز کی طرف لپک جاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دوسو تین اسماعیل ابی خالد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا اور ان سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں کسی کی موت یا حیات پر گرھن نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں اس لیے جب تم ان میں گرھن دیکھو تو نماز پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دوسو چار شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد سبا مشرقی ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم آد باد و بور مغربی ہوا سے حلا کر دی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دوسو پانچ مکی بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ابن جریج نے ان سے آتانے اور ان سے آئیش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبر کا کوئی ایسا ٹکڑا دیکھتے جس سے بارش کی امید ہوتی تو آپ کبھی آگے آتے کبھی پیچھے جاتے کبھی گھر کے اندر تصریف لاتے کبھی باہر آ جاتے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا لیکن جب بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کیفیت باقی نہ رہتی ایک مرتبہ حضرت آئیش رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا ممکن ہے یہ بادل بھی ویسا ہی ہو جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا آخر آیت تک کہ ان کے لیے رحمت کا بادل آیا ہے حالانکہ وہ عذاب کا بادل تھا صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار دو سو چھے ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے دوسری سند خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے زیزید بن زری نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن نبی عروبہ نے اور حشام دستوائی نے بیان کیا کہا ہم سے قطادہ نے بیان کیا کہا ہم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے مالک بن سعصار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بداری کی درمیانی حالت میں تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا اس کے بعد میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی سفید خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی یعنی براق میں اس پر سوار ہو کر جبریل کے ساتھ چلا جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ یہ قوم صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جبریل پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور قوم صاحب آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں اس پر جواب آیا کہ اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں پھر میں آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا آؤ پیارے بیٹے اور اچھے نبی اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے یہاں بھی وہی سوال ہوا کون صاحب ہیں کہا کہ جبریل سوال ہوا آپ کے ساتھ کوئی اور صاحب بھی آئے ہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا کہا کہ ہاں اب ادھر سے جواب آیا اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں آنے والے کیا ہی مبارک ہیں اس کے بعد میں عیسیٰ اور یحیٰ علیہ السلام سے ملا انہیں حضرات نے بھی خوش آمدید مرحبہ کہا اپنے بھائی اور نبی کو پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب ہیں جواب ملا جبریل سوال ہوا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ہاں اب آباز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے آنے والے کیا ہی سالے ہیں یہاں یوسف علیہ السلام سے میں ملا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا اچھی کشادہ جگہ آئے ہو میرے بھائی اور نبی یہاں سے ہم چوتھے آسمان پر آئے اس پر بھی یہی سوال ہوا کون صاحب جواب دیا کہ جبریل سوال ہوا آپ کے ساتھ اور کون صاحب ہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پوچھا گیا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں پھر آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے کیا ہی اچھے آنے والے ہیں یہاں میں عدریس علیہ السلام سے ملا اور سلام کیا انہوں نے فرمایا مرحبا بھائی اور نبی یہاں سے ہم پانچویں آسمان پر آئے یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب جواب دیا کہ جبریل پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہا کہ ہاں آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں آنے والے کیا ہی اچھے ہیں یہاں ہم حارون علیہ السلام سے ملے اور میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا مبارک میرے بھائی اور نبی تم اچھی کشادہ جگہ آئے یہاں سے ہم چھٹے آسمان پر آئے یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب جواب دیا کہ جبریل پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہیں کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا انہیں بلانے گیا تھا کہا ہاں کہا اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں اچھے آنے والے ہیں یہاں میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا میرے بھائی اور نبی اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں جب میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو وہ رونے لگے کسی نے پوچھا بزرگوار آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ یہ نوجوان جسے میرے بعد نبوت دی گئی اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گے اس کے بعد ہم ساتھویں آسمان پر آئے یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب جواب دیا کہ جبرائیل سوال ہوا کہ کوئی صاحب آپ کے ساتھ بھی ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا مرحبا اچھے آنے والے یہاں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا میری بیٹے اور نبی مبارک اچھی کشادہ جگہ آئے ہو اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ بیت المعمور ہے اس میں ستر ہزار فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے تو پھر کبھی داخل نہیں ہوتا اور مجھے صدرت المنتحہ بھی دکھایا گیا اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام حجر کے مٹکے ہوتے ہیں اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان اس کی جڑ سے چار نہریں نکلتی تھیں دو نہریں تو باطنی تھیں اور دو ظاہری میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو دو باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں اور دو ظاہری نہریں دنیا میں نیل اور فرات ہیں اس کے بعد مجھ پر پچاس وقت کی نماز فرض کی گئی میں جب واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے میں نے عرض کیا کہ پچاس نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں بنی اسرائیل کا مجھے بڑا تجربہ ہو چکا ہے تمہاری امت بھی اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی اس لئے اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دو اور کچھ تخفیف کی درخواست کرو میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں چالیس وقت کی کر دی پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی بات یعنی تخفیف کرانے پر مصر رہے اس مرتبہ تیس وقت کی رہ گئی پھر انہوں نے وحی فرمایا تو اب بیس وقت کی اللہ تعالیٰ نے کر دی پھر موسیٰ نے وحی فرمایا اور اس مرتبہ بارگاہ رب العزت میں میری درخواست کی پیشی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دس کر دیا جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اب بھی انہوں نے کم کرانے کے لیے اپنا اسرار جاری رکھا اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی کر دی اب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا ہوا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ کر دی ہیں اس مرتبہ بھی انہوں نے کم کرانے کا اسرار کیا میں نے کہا کہ اب تو میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکا ہوں پھر آواز آئی میں نے اپنا فریضہ پانچ نمازوں کا جاری کر دیا اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا اور میں ایک نیکی کا بدلہ دس گناہ دیتا ہوں اور ہمام نے کہا ان سے قطادہ نے کہا ان سے حسن نے ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المامور کے بارے میں الگ روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1207 حسن بن ربی نے بیان کیا کہا ہم سے ابو الاحوث نے ان سے آمش نے ان سے زید بن وہب نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کی رہتا ہے اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مزغہ ایک گوشت رہتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے چار باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل اس کا رزق اس کی مدت زندگی اور یہ کہ بد ہے یا نیک لکھ لے اب اس نطفے میں روح ڈالی جاتی ہے یاد رکھ ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے اسی طرح ایک شخص زندگی بھر بورے کام کرتا رہتا ہے اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1208 موسیٰ بن نقبا نے خبر دی انہیں نافے نے انہوں نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس روایت کے مطابعت ابو عاصم نے ابن جریج سے کی ہے کہ مجھے موسیٰ بن نقبا نے خبر دی انہیں نافے نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلان شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت رکھو چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان شخص سے محبت رکھتا ہے اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں اس کے بعد روح زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں صحیح بخاری حدیث امرتین 1209 ابن ابی جعفر نے بیان کیا ان سے محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے عربہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتے عینان میں اترتے ہیں اور انان سے مراد بادل ہے یہاں فرشتے ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے اور یہی سے شیعتین کچھ چوری چھپے باتیں اڑا لیتے ہیں پھر کاہنوں کو اس کی خبر کر دیتے ہیں اور یہ کاہن سو جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر اسے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3210 ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ اور اغر نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے اپنے ریجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں یہ حدیث کتاب الجبہ میں مذکور ہو چکی ہے یہاں فرشتوں کا وجود ثابت کرنا مقصود ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو گیارہ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حسان رضی اللہ عنہ شیر پڑھ رہے تھے انہوں نے مسجد میں شیر پڑھنے پر ناپسندید کی فرمائی تو حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت یہاں شیر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھتے تھے پھر حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تم نے نہیں سنا تھا کیا اے حسان کفار مکہ کو میری طرف سے جواب دے اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد کر ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں بے شک میں نے سنا تھا صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار دو سو بارہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا مشرقین مکہ کی تم بھی حجو کرو یا یہ فرمایا ان کے حجو کا جواب دو جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار دو سو تیرہ وحب بن جریر نے قبر دی ان سے میرے والد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حمید بن حلال سے سنا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے وہ غبار میری نظروں کے سامنے ہے موسیٰ نے روایت میں یوں زیادتی کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آنے والے سوار فرشتوں کی وجہ سے جو غبار خاندان بنو غنم کی گلی میں اٹھا تھا صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار دو سو چودہ علی بن مسہر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہی آپ کے پاس کس طرح آتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی طرح سے آتی ہے کبھی فرشتے کے ذریعے آتی ہے تو وہ گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے جب وہی ختم ہو جاتی ہے تو جو کچھ فرشتے نے نازل کیا ہوتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر چکا ہوتا ہوں وہی اترنے کی یہ صورت میرے لیے بہت دشوار ہوتی ہے کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جو کچھ کہہ جاتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر لیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو پندرہ یہیہ بن نبی کسیر نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جو شخص کسی چیز کبھی جوڑا دے تو جنت کے چوکیدار فرشتے اسے بلائیں گے کیا اے فلان اس دروازے سے اندر آ جا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ یہ تو وہ شخص ہوگا جسے کوئی نقصان نہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 3216 معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے عائشہ یہ جبریلی علیہ السلام آئے ہیں تم کو سلام کہہ رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ وہ علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں میں نہیں دیکھ سکتی عائشہ رضی اللہ عنہ کے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3217 عمر بن زر نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے یحیٰ بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے وقی نے بیان کیا ان سے عمر بن زر نے ان سے ان کے والد نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا ہم سے ملاقات کے لیے جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے بیان کیا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہم نہیں اترتے لیکن تیرے رب کے حکم سے اسی کا ہے جو کچھ کے ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے آخری آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر 3218 سلمان بن بلال نے بیان کیا ان سے یونس بن یزید نے ان سے ابن شہاب زہری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے قرآن مجید مجھے عرب کے ایک ہی محاورے کے مطابق پڑھ کر سکھایا تھا لیکن میں اس میں برابر اضافی کی خواہش کا اظہار کرتا رہا تاکہ عرب کے ساتھ محافروں پر اس کا نزول ہوا صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار دو سو انیس زہری نے بیان کیا کہا مجھ سے عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی سخاوت رمضان شریف کے مہینے میں اور بڑھ جاتی جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے ہر روز آنے لگتے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے آتے اور آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس دور میں جب حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو آپ خیرات و برکات میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے ان سے معامر نے اسی اصناد کے ساتھ اسی طرح بیان کیا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دوسو بیس لیس بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک دن اثر کی نماز کچھ دیر کر کے پڑھائی اس پر عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے ان سے کہا لیکن جبریل علیہ السلام نماز کا طریقہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کیلئے نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو کر آپ کو نماز پڑھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا عروہ آپ کو معلوم بھی ہے کیا کہہ رہے ہیں عروہ نے کہا کہ اور سن لو میں نے بشیر بن عبی مسعود سے سنا اور انہوں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے مجھے نماز پڑھائی میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر دوسرے وقت کی ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی پھر ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اپنی انگلیوں پر آپ نے پانچوں نمازوں کو گن کر بتایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکیس ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے حبیب بن ابی ثابت نے ان سے زید بن وہب نے اور ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کہہ گئے ہیں کہ تمہاری امت کا جو آدمی اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا رہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا یا آپ نے یہ فرمایا کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا راوی نے کہا آپ نے فرمایا خواہ اس نے اپنی زندگی میں زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو اور خواہ زنا اور چوری کرتا ہو صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو بائس ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے اور یہ سب فجر اور اثر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ فرشتے جو تمہارے یہاں رات میں رہے اللہ کے حضور میں جاتے ہیں اللہ تعالی ان سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ فرشتے ارز کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اسی طرح جب ہم ان کے یہاں گئے تھے جب بھی وہ آسر کی نماز پڑھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو تیس قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بھرا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں وہ ایسا ہو گیا جیسے نقشی تکیہ ہوتا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا غلطی ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکیہ کیسا ہے میں نے ارز کیا یہ تو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا سکیں اس پر آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہوتی ہے اور یہ کہ جو شخص بھی تصویر بنائے گا قیامت کے دن اسے اس پر عذاب دیا جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ جس کی مورت تو نے بنائی اب اسے زندہ بھی کر کے دکھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1224 معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں اور اس میں بھی نہیں جس میں مورت ہو صحیح بخاری حدیث سمرتین 1225 زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور راوی حدیث بسر بن سعید کے ساتھ عبیداللہ خولانی بھی روایت حدیث میں شریک ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے ان دونوں سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہو بسر نے بیان کیا کہ پھر زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیمار پڑے اور ہم ان کی آیادت کے لیے ان کے گھر گئے گھر میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا اور اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی میں نے عبیداللہ خولانی سے کہا کیا انہوں نے ہم سے تصویروں کے متعلق ایک حدیث نہیں بیان کی تھی انہوں نے بتایا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کپڑے پر اگر نقش و نگار ہوں جاندار کی تصویر نہ ہو تو وہ اس حکم سے یالگ ہے کیا آپ نے حدیث کا یہ حصہ نہیں سنا تھا میں نے کہا کہ نہیں انہوں نے بتایا کہ جی ہاں حضرت زید نے یہ بھی بیان کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھبیس عمرو نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن نہیں آئے پھر جب آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویر یا کتہ موجود ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستائیس ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں امام کہے کہ سمی اللہ لمن حمدہ تو تم کہا کرو اللہم ربنا لک الحمد کیونکہ جس کا ذکر ملائکہ کے ساتھ معافق ہو جاتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھائیس محمد بن فلیح نے بیان کیا ان سے میرے باپ نے بیان کیا ان سے حلال بن علی نے ان سے عبد الرحمن بن نبی عمرہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوگا اور ملائکہ اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل کر اس وقت تک جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھنا جائے یا بات نہ کرے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو انتس سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے عطا بن نبی رباہ نے ان سے صفوان بن یعالی نے اور ان سے ان کے والد یعالی بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر سورہ احضاب کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے ونادو یا مالک اور وہ دوزخی پکاریں گے اے مالک یہ داروغہ جہنم کا نام ہے اور سفیان نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی قرات میں یوں ہے ونادو یا مالک صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو تیس ابن شہاب نے کہا ان سے اوروہ نے کہا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ پر کوئی دن عہد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے کتنی مسئیبتیں اٹھائی ہیں لیکن اس سارے دور میں قبعہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ ابن عبدی علیل بن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو رد کر دیا میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا پھر جب میں قرنس سالب پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایا کیے ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس میں موجود ہیں انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کے قوم کی باتیں سن چکا اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اس کا اسے حکم دے دیں اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے پھی وہی بات کہی آپ جو چاہیں اس کا مجھے حکم فرمائیں اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لاکر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو اکتیس ابو اسحاق شیبانی نے بیان کیا کہا کہ میں نے زربن حبیش سے اللہ تعالیٰ کے سور نجم میں ارشاد فکانا قابا قوسین او ادنا فعوحا الابدہی ما اوحا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے چھے سو بازو تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو بتس شعبہ نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے ابراہیم نے ان سے القامہ نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد لقد رآ من آیات ربہ الكبرہ کے متعلق بتلایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز رنگ کا بچھونا دیکھا تھا جو آسمان میں سارے کناروں کو گہرے ہوئے تھا اس پر حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے یا ان کے پر تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو تین تیس قاسم نے خبر دی اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس نے یہ گمان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالی لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو میراج کی رات میں ان کی آسی صورت میں دیکھا تھا ان کے وجود نے آسمان کا کنارہ ڈھاپ لیا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو چونتیس زکریہ بن عبی زائدہ نے بیان کیا ان سے سعید بن علیہ شعو نے ان سے شعبی نے اور ان سے مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائش رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان کے اس کہنے پر کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ انسانی شکل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور اس مرتبہ اپنی اس شکل میں آئے تھے جو اصلی تھی اور انہوں نے تمام آسمان کے کناروں کو ڈھاپ لیا تھا سحی بخاری حدیث تمرتین ہزار دو سو پیتس سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داراؤگا مالک نامی فرشتہ ہے میں جبریل ہوں اور یہ مکائل ہیں سحی بخاری حدیث تمرتین ہزار دو سو چھت پیس ابو ایوانہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا اور مرد اس پر غصہ ہو کر سو گیا تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں اس روایت کی مطابعت شعبہ ابو حمزہ ابن دعود اور ابو معاویہ نے عامش کے واسطے سے کی ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار دو سو سیتس ابن شہاب نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے غارِ حرامِ جو حضرت جبریل علیہ السلام مجھ کو سورہِ اقرآ پڑھا کر گئے تھے اس کے بعد مجھ پر وحی کا نزول تین سال بن رہا ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ میں نے آسمان میں سے ایک آواز سنی اور نظر آسمان کی طرف اٹھائی میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غارِ حرامِ میرے پاس آیا تھا یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں انہیں دیکھ کر اتنا ڈر گیا کہ زمین پر گر پڑا پھر میں اپنے گھر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ اڑھا دو مجھے کچھ اڑھا دو اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایوہ المدسر اللہ تعالی کے ارشاد فہجر تک ابو سلمہ نے کہا کہ آیت میں الرجل سے بت مراد ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دوسو شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زوری نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن عروبہ نے ان سے قطادہ نے ان سے ابو العالیہ نے اور ان سے تمہارے نبی کے چجزاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہ میراج میں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا کندمی رنگ قد لمبا اور بال گھنگریالے تھے ایسے لگتے تھے جیسے قبیل شنوح کا کوئی شخص ہو اور میں نے عیسی علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا درمیانہ قد میانہ جسم رنگ سرخی اور سفیدی لیے ہوئے اور سر کے بال سیدھے تھے یعنی گھنگریالے نہیں تھے اور میں نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی من جملہ ان آیات کے جو اللہ تعالی نے مجھ کو دکھائی تھی سورہ سجدہ میں اسی کا ذکر ہے کہ پس اے نبی ان سے ملاقات کے بارے میں آپ کسی قسم کا شک کو شبان نہ کریں یعنی موسی علیہ السلام سے ملنے میں انس اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بیان کیا کہ جب دجال نکلے گا تو فرشتے دجال سے مدینہ کی حفاظت کریں گے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1249 نافے نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مرتا ہے تو روزانہ صبح و شام دونوں وقت اس کا ٹھکانہ جہاں وہ آخرت میں رہے گا اسے دکھلایا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ میں صحیح بخاری حدیث نمبر 3240 ابو رجعہ نے بیان کیا اور ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخیوں میں زیادتی عورتوں کی نظر آئی صحیح بخاری حدیث سمرتین 1241 سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے مجھے ان کی غیرت یاد آئی اور میں وہاں سے فوراں لوٹ آیا یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ رو دیئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ بھی غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1242 ابو بکر بن عبداللہ بن قائس اشاری نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کا خیمہ کیا ہے ایک موتی ہے خولدار جس کی بلندی اوپر کو تیس میل تک ہے اس کے ہر کنارے پر مومن کی ایک بیوی ہوگی جسے دوسرے نہ دیکھ سکیں گے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1243 ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی تھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1244 معمر نے خبر دی انہیں ہمام بن مربانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودھویں کا چاند روشن ہوتا ہے نہ اس میں تھوکیں گے نہ ان کی ناک سے کوئی آلائی شائع کی اور نہ پیشاب پائخانہ کریں گے ان کے برطن سونے کے ہوں گے کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے کنگیچھیوں کا اندھن عود کا ہوگا پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا اور ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودہ گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ بغض و اناد ان کے دل ایک ہوں گے اور وہ صبح و شام اللہ پاہت کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہا کریں گے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو پیتالیس ابو زناد نے بیان کیا ان سے اے رجنے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودویں کا چاند ہوتا ہے جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ستارے جیسے روشن ہوں گے ان کے دل ایک ہوں گے کہ کوئی بھی اختلاف ان میں آپس میں نہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے سے بغض و حسد ہوگا ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ ان کی پندلیوں کا گودہ گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا وہ سب و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے نہ ان کی کوئی بیماری ہوگی نہ ان کی ناک میں کوئی آلائش آئے گی اور نہ تھوک آئے گا ان کے برطن سونے اور چاندی کے اور کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کی انگیچیوں کا اندھن الوح کا ہوگا ابو الیمان نے بیان کیا کہ الوح سے عود ہندی مراد ہے اور ان کا پسینہ مشک جیسا ہوگا مجاہد نے کہا کہ ابکار سے مراد اول فجر ہے اور علاشی سے مراد سورج کا اتنا ڈھل جانا کہ وہ غروب ہوتا نظر آنے لگے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار دو سو چھے آلیس ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سحل بن سعاد رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار یا آپ نے یہ فرمایا کہ سات لاکھ کی ایک جماعت جنت میں ایک ہی وقت میں داخل ہوں گی اور ان سب کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار دو سو سن تالیس شیبان نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سندس ایک خاص قسم کا ریشم کا ایک جبہ تحفے میں پیش کیا گیا آپ مردوں کیلئے ریشم کے استعمال سے پہلے ہی منع فرما چکے تھے لوگوں نے اس جبے کو بہت پسند کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سعاد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر ہوں گے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار دو سو اٹالیس صفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو عساق نے بیان کیا کہا کہ میں نے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک کپڑا پیش کیا گیا اس کی خوبصورتی اور نزاکت نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سعاد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر اور افضل ہیں صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار دو سو انچاس صفیان نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کڑے کی جگہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار دو سو پچاس تاں کڑے ہو رسول ہے صحیح بخاری حدی سا زندگخت